بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے نہیں درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت علاوت کرنے لگا ہوں چلتے چلتے سردار صاحب یہ علمی دلچسپی کے لیے بتانے لگا ہوں ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن میں اور پورے قرآن میں دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی آیات کی تعداد ایک سو گیارہ ہے سورہ یوسف کی آیتیں ایک سو گیارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ایک سو گیارہ اور قطب کے عدد بھی ایک سو گیارہ سورہ یوسف میں اوپر سے نیچے آنے کا ذکر ہے الافلام رات الک آیات القتاب قرآن المبین انہا انزلناہ قرآن العربین وہاں ہم نے نازل کیا قرآن کو یعنی اوپر سے نیچے یہ قوس نزولی ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ایک سو گیارہ ہیں اس کی ابتدا ہے وہ نیچے سے اوپر جانے والی بات ہے یعنی ایک قوس نزولی ہے ایک قوس سعودی تو سورہ یوسف قرآن کا قطب ہے نزول میں اور بنی اسرائیل کی صورت کتب ہے میراج کا اس میں اللہ اپنے حبیب سے ارشاد کر رہا ہے وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَّحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَطَلَّكْ اَسَائِيَ بَعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اے محمد رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھا کر اور یہ صرف تجھ پہ فرض ہے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یہ صرف تیرے لیے ہے تیری امت پہ واجب نہیں ہے ابھی تجھ پہ واجب ہے اَسَائِيَ بَعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اس کا صلاح یہ ہے کہ انقریب تیرا پروردگار تجھے مقام محمود پر مبعوث کرے گا بس دو منٹ سردہ سردہ فرق دو منٹ تمہید کے بعد پھر انشاءاللہ منزل آسان علی بادشاہ کی ذات جو ہے اس میں اتنی تلسمی پہلیاں ہیں سر مستطر کا نام علی ہے تلسم کبریائی کا نام علی ہے مومن کامل کی نشانی ہے اکامن رکات نماز پڑھنا سترہ رکت واجب سنت اور نوافل چونتیس رکت یہ اکامن رکت ہے اور جب علی کا شجرہ ٹٹولو ابو طالب سے لے کر آدم تک علی کی پشت میں اکامن سلسلے ہیں جس کا شجرہ نمازوں سے ملتا ہو پھر لے بڑھ رہی ہے یا سرزے گزر رہی ہیں میری باتیں جس کا شجرہ ہی نمازوں سے ملتا ہو معلومی اسے نمازوں سے نکالنے کی کوشش میں ہے سترہ رکت واجب ہیں اور علی کی جو سلسلے ہیں پشتوں کے اس میں سترہ نبی ہیں سترہ رکت سنت ہے علی کی پشتوں کے سلسلے میں سترہ اوسیاء ہیں سترہ نوافل ہیں اور علی کی پشتوں کے سلسلے میں سترہ بادشاہ ہیں سترہ انبیاء سترہ اوسیاء سترہ بادشاہ یہ علی کا شجرہ نصب ہے واجب جو نمازیں ہیں اس کی حقیقت علی ہے اب میرا سوال تم سے ہے علی والے بیٹے ہیں میرے سامنے علی کے کتنے بیٹے امام ہیں دو باقی کس کے بیٹے ہیں بارے میں تک علی کے بیٹے نہیں دیکھونا مار کھا گئے ہو یا علی کے گیارہ بیٹے امام ہیں واجب نمازوں کے پیچھے علی چھپا ہے تحجد کی گیارہ رکتوں کے پیچھے علی کے گیارہ امام بیٹے چکے ہیں ہاں وہ کیسے وہ اس طرح کہ آٹھ رکت دو دو کر کے پڑھنی پڑھتی ہے تحجد سجاد سے سرکار اسکری تاکہ ان آٹھ اماموں کی نمائندگی کرتی ہے یہ آٹھ رکت دو رکت تحجد میں نماز شفا ہے یہ حسن و حسین کی نمائندگی کرتی ہے اور جاؤ چار دانگ عالم علم کے گھوڑے دڑاؤ عقل کے چراغ لے کے ڈھونڈو صلی اللہ صاحب یہ پہلی اور آخری نماز ہے نماز شفا ہے دو رکت لیکن اس میں قنوت نہیں ہے کیوں؟ قنوت والی رکت افضل ہوتی ہے اور حسن و حسین دونوں برابر ہیں اللہ اللہ سمجھ میں آرہی ہے میری بار اللہ عزمت جی ان میں کوئی فاضل نہیں کوئی مفضول نہیں دونوں برابر گبراہ تو نہیں رہو اور پہلی اور آخری نماز ہے تحجد کی حسن بیٹے جس میں ایک رکت پڑھی جاتی ہے وطر کی ہے نا ہاں وطر ایک رکت نماز وطر اور یہ نمائندگی کرتی ہے تیرے بار میں امام کی تو آہ نہیں 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 میں بڑے ہوا کے جھونکے کی طرح ایک بات کہہ کہ سردارہ شیخان گزر جانا چاہتا ہوں اگر خریدار ہے میرے سامنے پلے پڑے تو پانچ نمازیں جو واجب ہیں امت پر ان کے پیچھے علی چھپا ہے گیارہ رکت تحجد کی جو ابھی صرف رسول پہ واجب ہے امت پہ نہیں ان کے پیچھے علی کے گیارہ بیٹے کھڑے ہیں ظہور کے بعد یہ تم پہ بھی واجب ہوگی پھر علی کی نئی بارہ کے بارہ کی گواہی دینا پڑے جو 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 سارسے تونے گوزے کے مریبا جو یعنی علی کے بیٹوں کی فرق نمائندگی کرتے ہیں عمران بیٹے یہ تحجد کی گیارہ رہا کہتے ہیں اور اس کے سلے میں اللہ وعدہ کیا کر رہا ہے رسول سے تجھے مقام محمود عطا کروں گا شاہ جی محمود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ کہہ رہا ہے تجھے مقام وہ ملے گا جو محمود ہو میرے مجھے خبر نہیں کس کا قلیجہ چر بولے گا اور کون فرس سے عرصے ٹکرائے گا اور جس کے کھڑے ہونے کی جگہ اللہ کی ہم نام ہو وہ خود کیا ہوگا اللہ 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 سمجھا گئی بات میرا سرداز اب کچھ کہنے کو دل ہے آج اگر قوت خرید ہے تو اور یہ ممبر کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہوں سولہ سال کا تھا شاہ نجف نے ممبر دیا سفید ہو گئی ہے ممبر کی قسم جو آج کہنے لگا ہوں آج سے پہلے کبھی نہیں کہا اب یہ بیان کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے بروقت موتی لٹائے ہیں یا سر اٹھانا میں نے تعاقب کیا یہ تو مجھ سے پوچھو نا لاکھوں ورک اُلٹے امجد کتابوں کے لاکھوں ورک برسوں کا سفر کیا ہزاروں رت جگہ کٹے پھر ایک موتی ملا جس نے مقام محمود کے رخ سے پردہ ہٹا دیا آج 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 آخری صاف اللہ ٹھیک بیٹھا نا بھائی مقام محمود کی رخ ہاں اور میری تحقیق یہاں تک پہنچی ہے کہ تین مقام محمود رسول کو دنیا میں حاصل ہو چکے ایک ہوگا ایک بتاؤں تین بتاؤں سارے بتاؤں محمود کے معنی کیا ہیں ہاں ہاں گبرا کیوں رہے ہو جس کی حمد کی گئی ہو تعریف آ رہے ہیں تعریف بھی عربی کا لفظ ہے سنا بھی عربی کا لفظ ہے حمد بھی عربی کا لفظ ہے مدہ بھی عربی کا لفظ ہے یہ چاروں الگ ہیں تعریف وہاں کی جاتی ہے جہاں کچھ لے کے فضیلت بیان کی جائے آج 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 میں نے کسی کو ہزار روپے کا نوٹ دے دیا سوالی کو اس نے کہا جی غزنفر بڑا سخی ہے یہ تعریف ہے میں کسی کو کچھ نہ دوں اب آپ کو تو میں نے کچھ نہیں دیا آپ جو واہ واہ کر رہے ہیں یہ حمد ہے تو مقام یعنی جو رسول کی جگہ ہے کھڑے ہونے کی اس کی حمد ہو رہی ہے جن کا مقام قابل حمد ہو بلکہ واجب الحمد ہو اللہ ایک عالم گزرے ہیں جس کی حق تحقیق ہو جس کا جملہ ہو اسی کے نام سے پڑھنا چاہیے انہوں نے جملے لکھے ہیں سردار صاحب خدا کی قسم نہ وہ سیاہی سے لکھنے کے لائق ہیں نہ وہ اوراک پہ لکھنے کے لائق ہیں ہور کا دامن ہو نور کا قلم ہو کوسر کی سیاہی ہو اللہ عزمت اللہ پھر کچھ حق ادا ہوگا ان جملوں کا بہت بڑے آلیں میرے بانی تھے وہ کہتے ہیں مارائے تو فی کتاب ولیکن رائے تو بے این قلب وخطرہ فی خلد وروح القدس نفس فی روئی وہ کہتے ہیں جو بات میں لکھ رہا ہوں یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی دل کی آنکھ سے دیکھی ہے روح القدس نے میرے کان میں سرگوشی کی ہے کہ کس کس مقام پر حمد ہو چکی ہے رسول کی اور کس جگہ ہونی ہے مت تمہیدیں ختم ہو گئیں جس کے شہ پر مودت ہیں وہ کھول کے تیار کر لے ہم نے ہوا فضا خلا سما عرش اولا کا سفر کرنا ہے بلکہ کچھ مقام ایسے آئیں گے عرش پیچھے رہ جائے گا میرا ساتھ دینا کیونکہ یہ خاندان ملتا ہی عرش سے آگے ہے گبراتو نہیں رہو پہلا منظر جو انہوں نے لکھا ان کا جملہ بھی آگے سناتا ہوں پہلے آپ کو منظر یاد بلا دوں عید الفطر ہے رسول کے کندھوں پہ ایک بچہ ہے اور بیٹھا اس طرح سے ہے کہ ایک ٹانگ ادھر لٹکائی ہوئی ہے بلا تشبیح دوسری ادھر اور اگر ابھی بھی سمجھنا آئی ہو تو یوں سمجھ لو علم نشرہ اللہ کا صدرک کے مصداق دل پر حسین کی ایڑی لگ رہی ہے چلے دلے گئے ہو حقیقت حسینیہ کے بوسے لے رہی ہے اور سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا مشیعتِ کبریائی کا دوسرا نام ہے حسین مزاجِ الٰہی کا دوسرا نام ہے حسین بس یا عرش پہ وہ بے نیاد ہے یا فرش پہ حسین بے نیاد ہے اللہ ہوا نہ وہ کسی کے پاس چل کے آئے نہ یہ کسی کے پاس چل کے جائے جو پنگے کے پاس بیچے ٹھیک ہو ہاں اور یہ بے نیاد حسین گیس ہوئے رسالت کو مہار بنا کے کبھی ادھر مور لیتا ہے کبھی ادھر مور لیتا ہے حقیقتِ محمدی یا پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے اب یہاں ہے ابن ابی خمسین احسائی آلاللہ مقامہ نے جو جملہ لکھا وہ فرماتے ہیں بے نگاہی کی نگاہ سے نظرے بے بسری سے بسرے بے نظری سے بلا کیفوں زوال آنکھوں سے اس نے منظر دیکھا اس نے کہا یا ملاؤ اکاتی یا ترکو تسبیحی و انظرو الہ ارضی فرشتو میری عبادت چھوڑا زمین کی طرف دیکھو اللہ 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 سامنے میں آریے بات جی جی حسین سواری کر رہا ہے نانا پر رسالت پر ان خاندانوں میں فرق نانا نواسہ کا کوئی رشتہ ہی نہیں کوئی تصور ہی نہیں خجات اور محجوج کا رشتہ ہے اگر کوئی سنی دوست بیٹھے ہیں جا کے اپنی پسند کے اپنے عالم سے پوچھ لینا کہ یہ فکریں ہیں یا نہیں حسین سوار تھا مسلمانوں کو پہلا خلیفہ سامنے آیا نعم المرقب کیا اچھا مرقب ہے اب میں کہوں گا اس لیے نہیں حسین بیٹھے عمران جی کہ گستاخی نہ ہو جائے لیکن مرقب کے جو عمجد لفظی معنی ہیں سمجھے رہے ہو گھوڑا چلے گئے ہو علی والے کے سر سے تو نہیں گزرنا چاہے جمعہ کیوں کہہ رہا ہے گھوڑا کیوں بن رہا ہے گھوڑا میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ نور تیرے قدموں کی خاک ہے بس اللہ کے بعد تو ہی تو ہے گھوڑا کہلوا رہا ہے بچے کا کہا ہی زیان نہ بک میں جان کے گھوڑا بنا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ چودہ سو سال بعد لوگ میرے حسین کے گھوڑے کو بیدت کہیں گے پہلے مجھ پہلے ہمیں شادی ہے ہمیں شادی ہے پہلے مجھ پر پہلے مجھ پہلے ہیں کیوں گے میرے بھائی علم ہو اور فقر نہ ہو وہ علم نہیں ہوتا جو حالت ہوتی ہے دیکھو دیکھو انسان کے پاس سردار صاحب کتنا علم آسکتا ہے ہم اولاد آدم کو پڑھا سکتے ہیں شیطان فرشتوں کو پڑھاتا تھا لیکن صرف علم تھا فقر نہیں تھا مار کھا گیا نا ہم سردار صاحب جو 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 جی ہاں تو رسول نے کہا میں اس لیے کہلا رہا ہوں گھوڑا کہ کوئی اس کے گھوڑے کو بیدت کہے تو پہلے مجھ میں نظر ڈالے کہ کہیں رسالت تو فتوے کی ذات میں نہیں آ رہی بس یہ منظر تھا اللہ نے کہا فرشتوں چھوڑو میری عبادت اب میں سردار صاحب ایک مجبور یہ ہے فکرات دبا جاؤں تو میرے بیمار ہونے کا اندیش آئے پھر کہہ دوں کہہ دوں یہ نہیں حسین بظاہر کھیل رہا ہے اور اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے میری عبادت چھوڑو حسین کو دیکھو میں جنگل میں تو نہیں پڑھا لانا اللہ فرشتوں سے مسلح چھوڑا کے حسین کا کھیل دکھاتا ہے ملہ حسین کا ماتم روک کے نمازیں پڑھاتا ہے اللہ 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 آپ نے ذکر حسین کیا یہ وہ امام حسین ہے جنہوں نے اللہ کی پہچاند کر آئی ہے اللہ امام حسین کی پہچاند کر آ رہا ہے تو ثابت ہوا اس گھر سے دشمن رکھنوارے منافق ہے نارے دیکھو اور آؤ اب میں یاد نہیں دلاؤں گا اب ہر بندے کے حافظ کا امتحان ہے کہ کس کو بھول گیا ہے کس کو یاد ہے اترکو تسبیح میری تسبیح تقدیز چھوڑو ونظرو الہ ارضی میری زمین پہ نظر ڈالو پالنے والے کیا ہے لفظ سننا آواز ہے اِنَّ حَبِيبِ يَفْعَلُ الْحَمِيدَ فَحْمَدُوْهُ مَعْدَوْمَ الْحُسَيْنَ وَعْلَوْمَنْ کَوَيْهِ میرا محبوب وہ کام کر رہا ہے جو حمد کے لائے کہے نہیں نہیں کسی اور سے ترجمہ کرا لینا اِنَّ حَبِيبِ يَفْعَلُ الْحَمِيدَ فیلِ حمید کر رہا ہے فَحْمَدُوْهُ مَعْدَامَ الْحُسَيْنَ وَعْلَامَنْ کَوَيْهِ جَبْ تَكْ حُسَيْنَ اس کے کندھوں پہ ہے میری نماز چھوڑو میرے محبوب کی حمد کرو اللہ اللہ یہ پہلا مقام محمود ہے چلے گیا تو چھوڑ دوں میرا چیلنج ہے چیلنج ہے میرا عرصے سے سن رہے ہو مجھے یہ حقائق آج سے پہلے میں نے بیانیا کہ پہلی بار ممبر پہ چھیڑا ہے بجبر مشیعت کے را سامنے آیا ہے تمہارا حصہ تھا پتہ نہیں تم میں کون حق دار ہے جس کی وجہ سے سب سن رہے ہیں یہ پہلا مقام محمود ہے حسین دوش پہ ہے اس مقام کی حمد کروا رہا ہے اللہ نوریوں سے اللہ دوسرا تھگندو نہیں دوسرا مقام جندہ و سلامت رہیں وہ کہتے ہیں قان العبد ساجدن وغبو عبداللہ اللہ زہرہی وہ کہتے ہیں میں نے دوسرا منظر دیکھا عبد سجدے میں تھا ابو عبداللہ پوشت پہ تھا اللہ 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 پڑھ لے پڑھ رہی ہے بات پرسوں کے مجھے سے سردازہ بتا چکا ہوں حسین کا لقاب ہے ابو عبداللہ ہر عبدِ خدا کا باپ ہر عبدِ خدا کا باپ رشتے میں نوازہ ہے محمد کا رشتے میں بیٹا ہے علی کا محمد کون ہے صبحون اللہ علی اسراؤں بے عبدہی محمد عبد ہے حسین عبدِ خدا کا باپ ہے آج میں ٹھیک ہے علی کون ہے انہوہ اللہ عبدن سورہ زخرف کہہ رہی ہے علی عبد ہے حسین عبداللہ ہے نصف میں بیٹا بھی ہے نوازہ بھی عبادت والے معاملے میں بابا کا بھی بابا نانا کا بھی بابا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کہے تھے پھر آواز آئی اچھا جو انہوں نے جملہ لکھا ہے یہ جو اب میں جملہ بولوں گا انہی کے جملے سے متاثر ہو کے بولوں گا میری طرف سے نہیں لیکن جو انہوں نے لکھا اس سے جو متاثر ہو کے بول رہا ہوں سجدے میں کہا کیا جاتا ہے حمد سبحانہ ربی اللہ عالی ربِ حمد یعنی اللہ کی تصویح کی جاتی ہے حمد کے ساتھ حمد تو نعمت پہ کیا جاتا ہے نا اب جنہیں محلے والو یا تو وہ کھڑکی کھولو میں آکے لفظ تمہارے خانہ ادراک میں رکھ دوں مرنہ میں نے بھیج رہے ہیں وصول تو خود کرو گے نعمت پہ الحمدللہ کہتے ہیں نا حسین پشت پہ بیٹھا ہے محمد حمد کی یہ جارہا ہے حسین پشت پر ہے اور جو خود محمد ہے اور جو علامہ ابن ابی خمسینی ایسائی نے جملہ لکھا وہ کہتے ہیں یہاں دوسری بار قدرت کے آواز ہے یا ملائکتی اترہ کوئی تسبیح ہی ونزروں الالرد میری تسبیح چھوڑو زمین کی طرف دیکھو اِنَّا مُحَمَّدًا یَهُمْ مِلَ رُوحَ الْحَمْدِ وَيَهُمَدُنِ فَحْمَدُوْهُ میرے محمد کی پشت پہ روحِ حمد سوار ہے اللہ 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 مُحَمَّدًا کیا کہا ہے اللہ نے محمد محمد کے معنی پہ بحث ہو چکی ہے ٹل ہو چکی ہے جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے اللہ کہتے ہیں محمد کی پشت پہ روحِ حمد سوار ہے اور وہ میری حمد کر رہا ہے نانا مجھے نئی خبر سردار صاحب کہ یہ سارے ماننے والے ہیں یا کوئی چلنے والا بدبخت بھی موجود ہے وہ علی کا چھوٹا بیٹا محمد کی نماز میں آئے وہ حمد کرے علی تیری نماز میں آئے تو باہر نکالے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے جو بھولے گا سکھی حسین کے صدقے میں دل کی مراد پائے گا نانا محمد کی نماز میں آ جائے تو محمد بہتر یا چوراسی دفعہ حمد کرتا ہے اور اسی کا بابا علی تیری نماز میں آئے تیرے دل میں باطل کا ناپاک غصرہ سا جاگ اٹھتا ہے اسی لئے تو بھی جہنم جائے گا تیری نماز میں جہنم جائے گی اللہ نے کہا میرے محمد کی پشت پر روحِ حمد سوار ہے فحمدو ہو مادامل حسین جالسا اللہ زہرہی فرشتوں میری تصویر چھوڑو جب تک حسین بیٹھا ہے تم میرے محبوب کی حمد کرو نہیں میں نے پیغام پہنچا دیا ہے کہو تو یہیں سمیٹ لوں ہاں میں انشاءاللہ ہاں تم خریدو تو میں بخل کیوں کروں یہ دو مقام محمود جن کا تعلق حسین سے وہ جو حسین کا اٹھاتا ہے آو یہ غزن فرالی کے کھوچائے ولایت کے ایک صد ہونے کی حیثیت سے زمانت دیتا ہے وہ محمد کے اوپر حسین ہو تو اس کی حمد ہو رہی ہے تیرے دل میں حسین ہے تو جہنم جلا جائے گا ارادے ملک شاکت ملک اضر ملک فیضان آپ لوگ لیٹ آئے مقام محمود پھر بات شروع کی تھی میں نے کون کون سا وہ مقام ہے جہاں رسول کی حمد ہوئی ہے عید کے دن حسین کو اٹھایا اللہ نے فرشتوں سے کہا میری عبادت چھوڑو محمد کی حمد کرو کیوں حسین کی سواری ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ شیروں پہ پریشانی کے آثار نمائی ہو گئے ہیں یہ رسول سواری بنا ہے حسین کی حمد ہو رہی ہے اب کسی نے لڑنا ہے کوئی ٹکر مارنی ہے تو عرش سے جا کے اللہ سے لڑے وہاں ٹکر مارے کہ تو اس کی سواری کی بھی حمد کرتا ہے کامرہ کے پیچھوالے ٹھیک ہو نہیں نہیں چلو گھر جا کے دیکھ لینا حسین کی سواری نہیں علی کی سواری کے بارے میں دیکھ لینا سورہ آدیات پڑھ لینا وَلَا آدیاتِ زَبْحَن فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَالْمُغِیرَاتِ سُوْحَن فَأَصَرْنَ بِهِ نَقَان فَوَسَتْنَ بِهِ جَمَان فرمایا دورتے ہوئے جو علی کا گھوڑا پھنکار رہا ہے مجھے اس پھنکار کی قسم فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَن چنگڑاریوں کی قسم فَأَصَرْنَ بِهِ نَقَان جو وادی سے دوڑ کے آیا ہے اور گرد اڑائی ہے اس ارتی ہوئی خاک کی قسم جو جانور سواری ہے ان کی ان کی فیضان پانچ پانچ قسمیں یہ تو حقیقت محمدیہ سواری بنی ہے حقیقت تو نہیں گئے ہو جب تک حسین پشت پہ بیٹھا ہے حمد کرو یہ دو مقام محمود تیسرا بتاؤں علامہ ابن اب یہ خمسین ایسائی فرماتے ہیں تیسرا وہ موقع ہے قانت یدو امیر المومنین علیہ السلام بید رسول اللہ فی یوم غدیر خون وہ کہتے ہیں مسلسل غدیر خون پر علی کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں رہا اور پوری عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں رسالت کے تیس برس کی تبلیغ کی زندگی میں اتنا طویل خطبہ کوئی نہیں جتنا خطبہ تلغدیر ہے اس میں سے زندار صاحب صرف ایک جملہ مجد مجھے کہنا ہے ایک جملہ سر اٹھانا ہاں خطبے میں جملہ نہ ہو میں شہرہ کٹواؤں ترجمے میں خیانت کروں خود کو گولی مار دوں ورنہ جو شک کرے اپنے اببا کا نام بتائے یہ یہ اصول ہے ٹھیک ہے نا میری طرح دیکھو رسول نے ایک جملہ بولا ہے فرق کیا کہہ رہا ہے رسول فرماتے ہیں لو کم تو مقامی حوضہ سنطن وَعَذْكُرُ فَضَائِلَ عَلِيًّ لمعوں سے ہی اور سوالا کے مجمع والے صحابیوں اگر میں یہاں مسلسل ایک سال دن رات کھڑا رہا ہوں اور علی کے فضائل پڑھتا رہا ہوں ختم نہیں ہوتے پچھلے مہنے والوں پڑھ لے بڑی بات کہے کون رہا ہے ما ینتک کی زبان والا سال کھڑا رہا ہوں نہیں نہیں غزنفر تو چلو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اگر ہفتہ کھڑا رہا ہوں یہ مبالغہ ہے ہم تو مبالغہ کر سکتے ہیں یا تو رسول پہ مبالغے کا فتوہ دو ورنہ ماننا پڑے گنا کہ سال کھڑا رہ سکتا ہے بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیئے بغیر سوئے انہی کا نمک کھا کے پھر بھانکتا ہے کہ میں ان جیسا ہوں ہفتہ تو جاگ کے دکھا کہتے ہیں میں سال کھڑا رہا ہوں اور علی کے فضائل پڑتا رہا ہوں اچھا یہ سدارہ شکاں یہ وہ محمد نہیں یہ ادھر گیا وہاں اٹھارہ سال یا اٹھارہ سو سال یا اٹھارہ ہزار سال چلو چھوٹی روایت مانتے ہیں اٹھارہ سال یہاں آیا تو وضو والا پانی ابھی چل رہا تھا اب آپ وضو کر کے دیکھنا گھڑی پہ پورا ایک منٹ بھی نہیں چلتا پانی پہلے ختم ہو جاتا ہے رک جاتا ہے جس کا ایک منٹ اٹھارہ سال کا ہے اس کا سال کتنا ہوگا اللہ کہے میرے سامن ان تھک نہ جائیں کیونکہ ان کے فضائل کی ملک زیوان ضربت وہ ہے بڑی مشکل سے برداشت ہوتی ہے یہ ضرب ہاں جی یہ جلوہ تور سے زیادہ گراں ہے جی میرے طرف دیکھنا میرے طرف دیکھنا کیونکہ تور پہ موسیٰ فقط بہوش ہو گیا تھا ان کے فضائل کی موسیٰ جھلک دیکھ لے تو کہہ دیتا ہے دل میں یہ اللہ تو نہیں ہے نہیں نہیں اب دیکھنا ہے بچوں تم بھی سننا یہاں لکھنا کیا کہا ہے رسول نے لوکم تو مقامی حاضات ساناتم اگر میں اس مقام پہ ایک سال کھڑا رہا ہوں رسول کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور چھڑا کھڑا نہ رہوں اذگر فضائل علی علی کے فضائل پڑھتا رہوں لمح سے بیان نہیں ہو سکتے میں کوشش کر رہا ہوں سامین خود پہنچیں رسول کہہ رہا ہے میں سال یہاں کھڑا رہا ہوں علی کے فضائل پڑھتا رہا ہوں میرا ساتھ دوں گے میں رسول سے کوئی پوچھ رہا جاتا ہوں سرکار تم تو سال در راج یہی کھڑے رہو گے علی کے فضائل پڑھتا رہو گے نمازوں کا کیا ہوگا ٹھیک ہے نا میں تم تو سال فضائل پڑھو گے نمازیں کہا جائے گی اوہ غدیرِ خم کے مبلغ نے کیا کہیں میں نے اللہ ہم تھے وناس تک بلغ قصیغہ ہی ایک ہے دوسرا ہے ہی نہیں کہیں اللہ نے نہیں کہا بلغ السلاة کہ نماز کی تبلیغ کر کہیں نہیں کہا بلغ السیام روزے کی تبلیغ کر کہیں نہیں کہا بلغ الحج حج کی تبلیغ کر یعنی چودہ سا سال پہلے فیصلہ ہو گیا ہے نماز روزے بتانے والا مبلغ نہیں ہوتا علی ان ولی اللہ بتانے والا مبلغ ہوتا ہے تالے حریص حریص طالے حریص طالے حریص cadreحریص طالے حریص یو اسے بتا نہیں ہے یعنی اس نے میں نے کہا ہے کہ خدیرِ خم کے مبلغ نے فتوہ دے دیا علی کے فضائل ہی تو نماز ہیں علی کے فضائل ہی عبادت ہیں علی کا ہاتھ ہاتھ میں لے کے رسول خطبہ دے رہا ہے ابن عبی جمہور احسائی فرماتے پھر اللہ کی آوازیں یا ملائکتی اترکو تسبیحی ونظرو الہ غدیرِ خم فرشتو میری عبادت چھوڑو غدیرِ خم کی طرف دیکھو انہا رسولی احمد علی میرا رسول علی کی تعریف کر رہا ہے تم میری حمد چھوڑ کے محمد کی حمد کرو حسین باشا 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 ارادے سردارہ شخصہ پہلے آپ پوچھلو اپنے سامین سے میں شاکہ رہو بھر کے بات ہے ٹائم میرا فضائل کا بورا ہو گیا ہے اگر تو رضاکارانہ طور پر محسوس کر رہے ہو کہ ہم بالکل تازہ دم ہیں تو چوتھی بات ابھی کرو اور نہ کل چلو ٹھیک ہے یہ تین مقام ہیں دنیا میں اب یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے تصور کدے میں ایک منظر سجاؤ میدانِ حشر ہے قرآن کہتا ہے پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا سلمان نے پوچھا سرکار کھڑا ہونا پڑے گا کہا ہاں آپ کو بھی اور میں مجھے بھی سرکار اتنا لمبا کھڑے رہیں گے آپ توجہ فرماتے لَمْ عَضَلْ اَتْوَقَّوْ عَلَى عَلِيٍّ حَتَّى يَفْرَغَ اللَّهُ مِنَ الْحِسَابْ جب تک اللہ حساب لیتا رہے گا میں علی کی ٹیک لے کے کھڑا رہوں گا محبا جب تک اللہ حساب لدا جو پچاس پچاس ہزار سال تک محمد کی ٹیک ہے ہاں تو کیا بیچتا ہے میرے کیا حقیقت ہے ہاں آؤ پھر فرماتے ہیں اور یہ جملہ صرف انہوں نے نہیں لکھا یہ جملہ سینکڑوں کتابوں میں میں نے دیکھا سینکڑوں میں سارے خدای جمع ہوگی آوازِ قدرت آئے گی او اولادِ آدم کے حمد کرنے والوں الگ ہو جاؤ سارے کلمہ گو الگ ہو جائیں گے اب مجھے نہیں پتا کروڑوں ہوں گے عربوں ہوں گے کھربوں ہوں گے جب سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں آدم سے لے کر شب میں شرطان سب الگ اللہ کہے گا ہمیں کیا کرتے رہے ہو دنیا میں مالک تیری حمد فرماتے ہیں تمہیں پتا تھا میں کیا ہوں تم کیا جانتے تھے میری ہم چودہ نے کی بس کوئی نہیں کر سکا خدای میں آو آو جسارے جمع ہو سارے میرے محبوب محمد کی حمد کرو اللہ کہے ہر بندہ خرید آ رہا ہاں پھر اللہ نام لے لے کے کہے گا مثال کے طور پر ہم جب اٹھ حمد کر میرے رسول کی ہم جب کہے نہیں شوقت حمد کر نہیں غزنفر حمد کر نہیں چل آدم تو حمد کر نہیں ابراہیم موسائیسہ حمد کرو نہیں بے دل کا دل راضی نہیں ہو رہا مزا نہیں آرہا یہ حمد نہیں ہے میرے حبیب کی آہا جاگا جاگا جنگ کے کلیجوں میں تنور نہیں چلتا اس گھر کے فضائل سن کر آوازِ قدرت ہے کہ تم میں سے کوئی حمد نہیں کر سکتا اس کی میں اپنی زبان سے حمد کروں گا پہلے والے تیری زبان ہے فرما ہے دنیا میں میں میری زبان علی تھا یہاں بھی میری زبان علی یو 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 حبیشہ جی ہو سلامت رہے حبیشہ 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 دنیا میں بھی میری دبان علی محشر میں بھی میری دبان علی جبریل وہ ممبر کرامت لگا جو مجھ سے منصوب ہے پہلے والے تیرے نام سے جو ممبر منصوب ہے اس پہ کس کو بٹھائے گا کہا جبریل فرشتہ ہے فرشتہ رہے بشریت والی جہالت ظاہر نہ کر کعبہ گھر میرا تھا آیا کون تھا دو فکرے رہ گئے ہیں دو ملک شاہدان دو فکرے ملک حضرت ملک شاہدان دو فکرے سرطان صاحب حضرت بیٹے عمران بیٹے دو فکرے فروف وہ سن لو وہاں بھی علی آیا تھا اس ممبر پہ بھی میرا بدنبن کے علیہ بیٹھے گا ہاں علی تو کر حمد میرے حبیب کی علی کہتا ہے میں وہ پہلے اللہ کی حمد کروں گا لم یسمہ مثلہ الاولون والآخرون اللہ کی ویسی حمد نااولین میں سنی ہوگی نہ آخرین نے کہا ہم کہہ رہا ہے علی قرآن میں اللہ کی حمد ہے یا نہیں ہم نے پڑھی ہے یا نہیں سنی ہے یا نہیں علی کہتا ہے میں اللہ کی وہ حمد کروں گا نہ اولین نے سنی ہوگی نہ آخرین نے اور جن کا علم قرآن سے آگے ہو کہتا ہے پھر میں رسول کی حمد کروں گا اس طرح کے پورا حجوم خلائق حسنہ ان کے نانا کے تعظیمی سجدے میں گھر پڑے گا اللہ کہے گا اب بے دل کا دل راضی ہو گئی حمد علی کہتا ہے میں منبر سے اتر کے جنت کی طرف جانے لگو گا جاگو حلالتہ دو آباد قدرت آئے گی اے محمد حل جداؤل احسان اللہ لحسان علی نے تیری حمد کی اب جنت کے دروازے تک تو علی کی حمد کرتا جا ڈیلی 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 ڈاң Nejلی ڈیلی اب جنت کے دروازے تک تو اس کی حمد کر دروت پڑھلو مل کر باوازے بلند آمین آجاؤ بیٹے آجاؤ کچھ لطف آیا یا وقت اضائے ہوا خوش رہو آباد رہو مالا سب کی عبادت قبول کریں یہ بھی حقیقت کاہرہ ہے لاکھ دریائی علم کے باہد یہ جائیں جب تک چار آنسوں نہ بہیں آنکھوں میں نمی نہ اترے شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی آجرکمالاللہ میں نے کوئی طویل عریض علمبہ چوڑا ماں صاحب نہیں پڑھنا دو کے دو فکرے کہنے لگا ہوں تاکہ تھوڑا وضو ہو جائے تمہاری آنکھوں کا روایت کسی راوی کی نہیں روایت بھی اسی بی بی کی ہے جو مجلس کی مالکہ ہے شریکت الحسین کی روایت ہے ممبر کی قسم حسین کے آخری سجدے کی قسم اس سے بڑی قسم میرے پاس نہیں علی کی بیٹی کہتی ہے میرے حسین کو نانا سے اتنا پیار تھا کہ جب نانا دنیا سے چلا مجھے لگتا تھا میرا حسین مر جائے گا اللہ اکبر اس طرح بلک بلک کے رویا حسین کہ مجھے حسین کی جان کے لالے پڑ گئے لیکن بس اگر نفس سمجھ میں آ گیا تو قبر میں مماتم کرنے کے لئے کافی ہے تیرے تصور سے پہلے میں ممبر چھوڑ دوں گا فرمائے تیرے رویا اتنا لیکن حسین کے رونے کی آواز گھر سے باہر نہیں گئی سہن میں ہی رہی فرمائے کچھ دنوں بعد امہ دنیا سے گئی مو پیٹ پیٹ کے رویا حسین لیکن آواز باہر نہیں گئی اکیس رمضان کو بابا چلا ٹکریں ماریں حسین نے دیواروں کے ساتھ لیکن رونے کی آواز باہر نہیں گئی اٹھائیس سفر کو حسن کے جنازے میں تیر دیکھے غشکا کھا کے زمین پہ گرتا رہا حسین لیکن رونے کی آواز باہر نہیں گئی اب اگر سمجھ سکو زینب کہتی ہے اللہ جانے راز کیا تھا جو ہی اکبر نے زین چھوڑی حسین کا ہاتھ سر پہ آیا دھانے مار مار کے رویا حسین چلا چلا کے کہتا رہا کہا چھپ گیا میری آنکھوں گنوں کہا ہے آل محمد کے گھر کا چرا خدا خطیب ایمام کوراہ نساز سرپی مغزن فراباس حاشمی